ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر ہر دم اللہ اللہ سلام علیکم بلوچسان لینڈ آو بیوٹی کے ایک نئے ٹریول ولوگ کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید ہم واشک میں آج ہمارا دوسرا دن ہے تو آج ہم واشک میں آپ کو کیا دکھائیں گے تو آپ پوری اپیسوڈ میں ہمارے ساتھ رہی ہیں یہاں پہ ایک صحابہ کرام کے دور کا بنا ہوا مسجد ہے یہاں پہ کھجور کے باغات ہیں ہم وہاں پہ آپ کو جائیں گے کاریز جہاں کے جو یہاں سے جو پورا واشک ہے وہ خجور کے درخت اس سے آباد ہوتے ہیں تو ہم وہ آپ کو اس کی سیر کرائیں گے جو مین ہمارا جو آج کا فوکس رہے گا وہ صحابہ کرام کے دور کا بنا ہوا مسجد ہے تو ہم وہاں پہ جائیں گے اور اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کریں گے اگر کوئی واشک آنا چاہے تو اس جگہ پہ وہ کس طرح سے آ سکتا ہے تو کائنڈلی آپ ہمارے فیڈ بیک ہمارے ساتھ اپنے شیئر کرتے رہے ہیں اور ہمارے نیچے آپ سبسکرائب کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کو آپ پریس کریں اور اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہیں کائنڈلی ان کو لائک کا بٹن ضرور پریس کریں تو شکریہ اگر ہم اسلامی تاریخ کا متعلہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عرب اسلام کی آمد سے پہلے بررزغی میں تجارت کے غرص سے آتے تھے اور وہ اس علاقے سے کافی واقف تھے بہت سے لوگ محمد بن قاسم کی آمد کی وجہ سے سندھ کو باب اسلام کہتے ہیں حالانکہ تاریخی حقیقت یہ ہے کہ محمد بن قاسم سے پہلے بلوستان کا علاقہ مکران کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں چار عرب جرلوں نے فتح کر لیا تھا یہ مسجد اسی دور کا بنا ہوا سمجھا جاتا ہے اور اس پہ مزید تحقیق کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے یہ کس صحابہ نے بنایا تھا مسجد صحابہ واشق شہر سے باہر واقع ہے جہاں تک آپ کو پہنچنے میں پچیس منٹ لگتے ہیں حجوروں کے درمیان سفر اس مختصر سفر کو انتہائی دلچسپ بناتا ہے آپ اگر پہلی دفعہ سفر کر رہے ہیں تو مقامی لوگوں سے رہنمائی لے سکتے ہیں میرے مولا تیرا سانی نہیں سارے زمانے میں تو ہی ہے قادر مطلق صدا اسکار خانے میں نہیں 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 ابھی یہ ہم لوگ آپ بیک گراؤنڈ پر دیکھ سکتے ہیں اس علاقے پر بولتے ہیں کوبو تو کوبو سے ہم جا رہے ہیں آگے وہ جو صحابہ کے دور کا ایک مسجد بنا ہوا تھا اس کو دیکھنے کے لیے تو ابھی آگے پیادل تھوڑا اس گاڑی یہاں تھا اسکول تک جو تھا وہ گاڑی تو آگئی تھی لیکن اس سے آگے پیادل جانے کا سفر ہوگا یہاں پہ آپ یہاں کے جو اس علاقے کے جو تھے یہاں پہ کچھے کمرے بنے ہوئے ہیں یہاں پہ جو مڈ ہے اس سے وہ بناتے ہیں آگے برامدہ ایک پرانا سا گھر لگ رہے ہیں تو اس سے ابھی ہم لوگ آگے جا رہے ہیں ہمارے وہ دوست ہیں وہ تو وہ آگے آگے جا رہے ہیں ہم لوگ تھوڑی سی پیچھے ہیں عام دور پہ اگر کسی اور بندے کو یہاں پہ آنا ہے تو کسی یہاں کے لوکل بندے کی رہبری یا رہنمائی ضرور حاصل کریں کیونکہ یہ بالکل ایک سائیڈ پہ ہے اور گھروں کے بیچ میں سے آپ کو ٹریول کر کے یہاں پہ آنا پہ پڑتا ہے تو اگر آپ خود آنا چاہیں گے تو تھوڑی سی مشکل ہوگی یہ ابھی وہ مسجد کے جو آثار ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں اس جگہ پہ یہ واقع ہے ابھی ہم لوگ وہیں پہ جا رہے ہیں یہ مسجد ہے صحابہ کے دور کا بنا ہوا ابھی دو تین حصوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس سیڈ پہ ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا ہے اس سیڈ ایک مسجد کے ٹائپ کا ایک چھوٹا سا جگہ بنا ہوا ہے نیچے آپ اس کی محراب دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا ہے اور اس کے ساتھ میں ایک تھوڑی سی بڑی جگہ پہ یہ دوسرا جگہ بنا ہوا ہے اور یہ آپ پتھروں کا جو آپ دیکھ سکتے ہیں کیس طرح خوبصورتی سے انہوں نے وہ رکھے ہوئے ہیں اور جو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی وہ دیکھو سائٹ پہ کھڑکی بھی بنا ہوا ہے اور محراب بنا ہوا ہے اور محراب کے جو پتھر اس کے سٹرکچر آپ بڑھا ہے تو یہ کچھ انہوں نے اربیک میں لکھا ہوا ہے باہر سے آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے اس ٹیم بنائے ہوگا پتھر سے یہ بلکل خوڑی سی آبادی سے بلکل ہٹ گیا بلکل بلکل وہ آگے کھجور کے باغات ہیں وہ تقریباً یہاں سے دس پندرہ منٹ کے سفر ہے بلکل اس سے بلکل اوپر رہے اور یہ پہاڑی کی ٹیلے پہ بنا ہوا ہے جب سے آئے ہیں یہاں پہ ہوا بہت دیز چل رہا ہے ہمیں محسوس ہو رہا ہے خاصے آپ مائک بی بی اسٹرکشن آ رہا ہوگا تو یہ اسٹرکچر اس کا دیکھتے ہیں اس ٹیمنوں نے جو صحابہ اکرام نے جو بنایا تھا جس طرح خوبصورت سے بنایا ہوا ہے یہ محراب آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں باہر کی طرف نکلا ہوا ہے ایک چھوٹی سی کھڑکی بھی ہے اندر ہم گئے تھے تو ریک تھا اچھی خاصیت اس کی تپشتی تھنڈی تھی بنسبتے کے باہر کے تو ابھی ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں تو لڑکوں نے ہمیں کہا تھا کہ ہم آپ کو کچھ خجور کھلائیں گے تو ابھی دیکھتے ہیں کیوں تو یہ ہمارا مشورہ بھی یہی ہے کہ ہمارے جو دوست ہیں کبھی ادھر واشق آنا ہوا ہوا تو یہ ایک جو دینی ہماری نسبت سے ایک ایفیلیشن ہے کہ صحابہ کے دور کا بنایا ہوا کتنا سادہ سا بنا ہوا سمپل سا بنا ہوا تھا اور پہاڑوں کے بیچ میں تو وہ جنرلی لوگ جو یہ ام نے اس وقت بات کیا تھا یہاں سے لوگوں سے کہ کس طرح سے پتا جلا یہ صحابہ آئے گئے تو وہ جو عرب تاریخدان ہیں تو وہ یہاں سے گزرے ہیں پنجگر کے راستے یہاں سے واشق آئے ہیں واشق سے پھر آگے کی طرف تو انہوں نے اس مسجد کے بارے میں اس میں سے لکھا تھا اپنے سفر نامے میں یہ بچوں نے آپ نے آرے لئے کچھ خجور اپنے گھر سے لے کر آئے تھے تو دیکھتے ہیں کہ کون سے خجور ہے کونسی خجور ہے کاروبا ہے کاروبا ہے یہ چھوٹی آرہی ہے تو اب چلیں چلیں یارا نظر آرہ یہ ہے یہ ایک کاریز دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ سینٹل خجوروں کے درمیہ میں موجود ہے تو یہ پانی یہاں سے نکل رہے ہیں اور آگے نیچے نہر کی شکل میں نیچے کی طرف جا رہے ہیں تو یہاں پہ جو خجور وات درخت ہیں وہ اسی سے سہراب ہوتے ہیں مختلف جو پلٹیکل پارٹیز ہیں ان کے جھنٹے لگے ہوئے ہیں وہ الیکشن کے دور کے ہوں گے لیکن ابھی تک موجود ہے یہ آپ دیکھ سکنے ہم شہر کی طرف جا رہے ہیں چھوٹا سا شہر ہے پیٹرول پمپ کے شاپس ہیں موبائل کے شاپس ہیں یہاں پہ ہوتل ہے یہاں پہ کھانے کے لئے آپ کو یہاں پہ نہیں ملے گا ویسے چائے ہوتل موجود ہے یہاں پہ خلدر نہیں شہر شہر سو روپے یہاں پہدا ہے یک carry روز کے حساب سے آتا ہے؟ ہفتے میں دو دفعہ آتا ہے ہم شکریہ آدھا کر رہے ہیں ہمارا دوسرا دن تھے ابھی واپس ہی ہم تھوڑی دیر میں روانہ ہو رہے ہیں ملا ملا ہمارے ساتھ کل سے تھے کل ہمیں اس نے پھولا یہاں کے واشک کے تاریخ جگہ ہیں وہ گھمایا تھا اور یہاں پہ جو باغات کے وہ وہاں کے وزٹ کروایا تھا اگر ویڈیو پسند آیا تو پلیز اسے شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں